ادا آورج ہے ریکورٹر سٹوڈیو میں میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں اس وقت میں کراچی پریسکل کے سٹوڈیو میں نہیں بلکہ کراچی پریسکلپ کے ٹیلیس سے بیٹھا ہوں اور آج ایک ایسی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ میں انیسٹری میڈیا پر اس طرح نہیں چل رہی ہے تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے اپ ڈیٹ ہے اور وہ اپ ڈیٹ کیا ہے کہ جو متحدہ فرمومنٹ کے بہت سے سیکشنز ہیں اور اس میں آپس میں آج کل بہت زیادہ کپیٹیشن ہیں کام کا اور اسی طرح جو متحدہ فرمومنٹ یعنی بانی متحدہ داو دوسائن کی بارڈی ہے ان کے کچھ رہنما تھے جنہوں نے گشتہ چودہ اگرس کو کراچی پریسکلپ کے باہر یعنی جہاں میں اس پر بیٹھا ہوں اس کے باہر یہاں پر اعتجاز کیا تھا اور اعتجاز کے بعد میں سب تو اختلار کر لیا گیا تھا اور ان کے خلاف یومِ ازادی کے موقع پر جو مختمہ درس کیا گیا تھا وہ مختمہ تھا اشتیار لنگیز تخاریر کا تو اشتیار لنگیز تخاریر کے اس مختمے میں ان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے ان لوگوں کو تمام لوگوں کو آج زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو زمانت پر آنے کے بلکہ رہا کر دیا گیا ہے اور مختمہ بھی ختم کر دیا گیا ہے مطلب چھے مہینے کے اندر یہ مختمہ ختم ہونا غیر معمولی واقعہ میں اس کو تصور کروں گا کیونکہ مختمات بڑے دویر چلتے ہیں اور اگر ہم نارملی ان مختمات کو دیکھیں تو میرے ساتھ یہاں پہ حسیب بھی موجود ہیں بیکٹوئی ٹاک پہ اور وقاس خان بھی موجود ہیں یہ تمام بھی ہم اس کے ہاں پہ بیٹھوے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسا ہی ہوتا ہے مطلب ایسا کم ہوتا ہے کہ اتنی جلی مختمات جو ہے وہ جلدی اتنی جلی ختم ہو جائیں کیوں حسیب آپ کو کیا خیال ہے سوالے سے صحیح ہے حیرت انگیز طور پر حیرت انگیز طور پر ہماری تو پریکٹس یہ رہی ہے کہ چھے مہینے سے جو ہے وہ چالان بھی بیٹھ کرتی رہتی ہے اور مختلف جو ہے وہ ہیلے اور بہانوں سے چالان بھی جائے ہوتاں کے چھکار کیا جاتا ہے اور چھے مہینے میں کیس کمپلیٹ ہونا اور آج بھی اس کیس میں جب فیصلہ آیا ہے اس سے پہلے کی پروسٹیٹنگ کپلیٹ ہوئی ہے پروسٹیکیشن ایک ویٹنس تھے ان کا شیٹوینٹ کپلیٹ ہوا پھر اس کے بعد پروسٹی ریمنیشن ہوا اس کے بعد پھر جو پیڈی پی پی تھے انہوں نے جو ہے وہ اپنی سائٹ کلوز کی اس کے بعد ملزمان کے بیانات ہوئے اور آج ہی ان ملزمان کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد آج ہی فیصلہ جو ہے بھولا دیا گیا اور ڈیسار پاورٹ سمیت جو ایمکی ایم کے صدرہ اصولہ ان کے دیگر ساتھی تھے ان کو تمام کو جو ہے وہ اس مقدمے سے پری کر دیا اور اس مقدمے میں جو ایک دو سیکشن جو ون پرٹی سیون ون پرٹی نائن وہ تو ٹیم میں جلا ہو گیا رہا ہو کام آ رہی کی ہوتے ہیں لیکن جو اشتیال انگیس تنگریب کا تھا اس میں یہ انسپیکٹرلی بہت جلدی فیصلہ آیا ہے جو کہ عمومی طور پر نہیں ہوتا ہے وقاس بھی اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے وقاس اس حوالے سے دیکھیں فرق میں آپ کو یاد ہوگا جو ایمکی ایم کے خلاف شروع شروع میں آوائل میں جو اشتیال انگیس تکاریر کی مقدمات بنے تھے بانی ایمکی ایمکے اور تاہر مشہدی مرہوم اس میں ہوا کرتے تھے انسلائے دیشنگردی عدارت میں سب صویرے وہ شخص کافی عرصے تک آتے رہے اس کے ساتھ سب آمیر خان آتے رہے ایٹی سی کلیفٹن میں اور ان کی شنبائی ہوتی تھی اور کبھی تختیشی افسر نہیں ہوتے تھے سب سے پہلے جو بری ہونے والے تھے وہ تاہر مشہدی سنیٹر مرہوم تھے اور بریت کی ان کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ بوجود نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ان کا نام ڈال دیا گیا اور وہ اس کے باوجود اتنا طویل عرصہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اور اس کے بعد بریت لیکن یہ جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح تیزی سے یہ مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے اس طرح یعنی بہت کم ہوتے دیکھا ہے ان مقدمات میں کوئی بری ہوا ہے اس طرح ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی مثال میں دوں گا خاص طور پر علمگیر خان ایک مقدمے میں آج ہی پیش ہوئے سیٹی کورٹ میں اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے گواہوں کو مسلسل پیش نہیں کیا جا رہا اور آج یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی انہوں نے خود رابطہ کیوں نے کہا کہ بریعت کا فیصلہ آج ہو جائے گا اگر آج بھی گواہ نہ آئے لیکن گزشتہ کئی پیشیوں سے ہی ہو رہا ہے کہ گواہ نہیں آرہے عدالت اگلی سماعت میں اگر گواہ پیش نہیں کرے گے تو ہم آرڈر دے دیں گے لیکن آرڈر بدقسمتی سے نہیں آرہا لیکن اچھی بات ہے اگر کسی کیس میں کچھ نہیں ہے کچھ شوائن نہیں ہے اور وہ ثابت نہیں ہو رہا تو اس کا پوری فیصلہ آنا چاہیے جس طرح اس کیس میں آیا ہے مزید بھی جو مقدمات میں ہمیں آنا چاہیے بلکل ایسے ہی ہے کہ جو بہت بڑی تعداد میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج آج کا دن وقاس اور بڑا امپورٹنٹ رہا ہے آج ایک سندھ ہائی کورٹ کے اندر درخواست بانی متحدہ سے مطالق دائر ہوئی ہے اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جناب جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک میں نہیں ہیں ملک سے بھارش آئے ہیں اور انہوں نے جو درخواست دائر کی ہے اس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب بابندی ختم ہونی چاہیے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا بڑا رول رہا ہے ملک میں پوزیٹیف رول رہا ہے عطا فسین صاحب کے لئے ان کا یہ کہنا ہے اور آج اس کے بعد یہ والی جو ججمنٹ سامنا آئی ہے یہ بہت غیر معمولی طور پر بہت بریز سے یہ ججمنٹ آگئی ہے نسا پاور صاحب اور ان کے ساتھ جو دیگر ساتھی تھے جن میں ان کے عمران خان تھے عبدالوحاب تھے علیم تھے ناس صدقی سمیت جو دیگر لوگ تھے وہ تمام کے تمام لوگوں کو بری کر دیا گیا ہے نہ صرف بری کیا گیا ہے بلکہ ان کے جو زمانتی مچلکے ہیں وہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ واپس کر دی جائیں اور اس طرح جو یوم ازادی کے موقع پر یہاں پر مخدمہ بنا تھا کراچی پریس کلپ کے باہر اچھا بڑی تعداد میں خواتین نے اعتجاج کیا تھا اور بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور ایک بزرگ اگر آپ کو یاد ہوں کہ متحدہ فارمومنٹ کے جب بھی جلسے ہوتے تھے اس میں ایک بزرگ چاشا جو جھنڈہ لے کے ہوتے تھے کبھی وہ رقص کرتے تھے کبھی دیگر چیزیں کرتے تھے اور جتنے بھی متحدہ فارمومنٹ کے فالوورز اس وقت میں آتے تھے وہ ان کو جذبات گرماتے تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے ان تمام لوگوں نے جو یوم ازادی منانے کے ساتھ ان کا دوسرا مطالبہ تھا یا وہ پاکستان کے جھنڈے لے کر وہ کس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ جو علطاء حسین صاحب ہیں جن کے اوپر سولہ اگز کے بعد جو ہے پابندی لگتی تھی کہ وہ یہاں پہ تخریر نہیں کر سکتے ملکہ اس سے پابل ہی یہ معاملات ہو گئے تھے اور بہت ساری چیزیں تو اس کو ان کا یہ کہنا تھا ہی ختم کی جائیں اور جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنا کی اجازت ہے اس طرح جو ہے وہ متحدہ فرمومنٹ کو یعنی علطاء حسین صاحب کو بھی زیادہ دی جائیں کیونکہ وہ متحدہ فرمومنٹ ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مانتی ہی نہیں ہے بہتر آباد والی ایمکیوم کو وہ کہتی کہ صرف ایمکیوم ہے تو وہ ایمکیوم ہے جو علطاء حسین صاحب کی ہے اور جو مہاجر حوم پرستی کے جتنے بھی ووٹ ہیں وہ بھی صرف اسی ایمکیوم کے ہیں جو کہ علطاء حسین صاحب کے پاس ہے تو یہ بڑا آج بڑا سٹیپ ہوا ہے کہ ایک طرف درخواست ہے تو دوسری جانبے ہم جیس فیصلے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آیا ہے اور اس فیصلے کے اندر جناب متحدہ فرمومنٹ کو لندن کو بڑا ریلیف ملا ہے یہ جو نشار فرمر صاحب اور دیگل لوگوں کی جو کبری ہوئے ہیں یا ان کے اپر مختمات ختم ہوئے ہیں یوم ازادی کے موقع پر جو مختمہ بنا تھا اس سے سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ہے اگر ہم فولٹیکل ہی دیکھیں یہ ہوگا کہ جو ایمٹیو ایم کے کارکنان ہیں لندن کے ان کا مرال ہائی ہوگا اور یہ جو ان کی ایکٹیوٹیز ہم دیکھ رہے ہیں شہر کے اندر جو کہ جھنڈے لگ رہے ہیں کبھی بینل لگ رہے ہیں کبھی پوسٹر لگ رہے ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور اب جو متحدہ فرمومنٹ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مائنس علطاف کے سارے گروپ کھٹے ہو گئے ہیں تو دوسری جانب متحدہ فرمومنٹ کے جو علطاف والا گروپ ہے وہ بھی بہت جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے پر اگر یہ ایک سرکرمی کرتے ہیں تو جواب میں وہ ایک سرکرمی کرتے ہیں کہ ایک مقابلے کا رجحان بھی ہو گیا ہے اور اگر کوئی اس کو مانے نہ مانے لیکن مجھے تو ایسا ہے ہوتا ہے کسی کو میری رائے سے اختلاف ہو لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جہاں ان کی ایکٹیوٹیز میں مائنس علطاف جو سارا مرجر ہونے کے بعد ایکٹیوٹیز میں زابا ہوا اور جکوری وہ بہتر آباد ایمکی ایمپی اس میں مصفقہ مال اور نیس خائم پھانی کے آنے کے بعد ایک نئی روح پورتی گئی اور اس روح کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ایکٹیوٹیز بڑی اسی طرح متحدہ ہومیونٹ لندن پہلے تھوڑا سا چھکی اور اس کے بعد وہ دوبارہ کھڑی ہوئے اس نے دوبارہ ایکٹیوٹیز کا آغاز کیا اور یہ دو بڑی آدھ ان کی پوزیٹیو خبریں ہوئی ہیں ایک نسان پرور صاحب کی خبر سامنے ہی ہے کہ وہ ان کے سمیتے سولہ ان کے سولہ یا چودہ لوگ تھے وہ سارے بری ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ بانی علطاف حسین صاحب جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں اس حوالے سے مزید جو بھی فیڈبیک ہوگا ہم اس کو آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا رپور جوابیون کو سبسکرائب کیجئے گا میرے ساتھ وقاس خان اس وقت مدو تھے اپنا چینل کو بھی سبسکرائب کی جئے گا بھئے آپ کا بھی ایک چینل من کیا ہے عبدالحاصب خان آفشل اور اب دلحاصب آفشل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو بوسیگان کسی دباؤ کے ہم آپ کو خبریں پرigوم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو میریسٹری میڈیا پر نظرانداد ہو رہا ہے وہ آپ تک پہنچائیں تو کراچی پریس کلپ کے اس پلیٹ فارم سے مجھے جات دیجئے آپ کا بہت شکریہ اداورز ہے